بسم اللہ الرحمن الرحیم یارِ غارِ مصطفیٰ خلیفہ بلا فاصل سیدنا صدیقِ اکبر راضی اللہ عنہ کی اممہ سلام اللہ علیہ و بھی صحابیاتی ان کے ابو بھی صحابی ہیں تو حضرتِ صدیقِ اکبر کی اممہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق میرے شکم میں تھے تو میں بھت کو سجدہ نہیں کر سکتی تھی اب خود سوچ لو اس نطفہ ناماکول کو سمجھو جس کے یارِ غار کی اممہ کو اللہ نے شر سے بچا لیا تو رسول اللہ کے ابو اجداد تو مومن تھے تو اس لیے آپ کے ابو بہنِ مصطفیٰ مومن ہے آمنہ ایمان والی عبداللہ سبحان اللہ اور قرآن کی نص نطفہ ناماکول پر تماشا وَتَقَلُّبَا كَفِسْسَاجِ دِينِ یا رسول اللہ آپ ساجِ دین میں کن ورڈ ہو گئے پاک پشتوں اور پاک رحموں میں میرے محبوب کا ظہور ہوا خود کملی والے محبوب نے فرمایا قرآن کے بعد آپ کی گوئی ولد تو من نکاہن ولا من صفاہن میں نکاہ سے آیا ہوں آپ کا حسب بھی پاک ہے آپ کا نصب بھی پاک ہے اور دوسرا مسئلہ جو پوچھا گیا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایامِ بیسال میں حضرت ابو بکر صدیق کی اقتدامِ نمازیں پڑی ہیں نہیں جب تک سرکارِ بدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تشریف لاتے رہے آپ بیٹھ کر امامت کرتے رہے اور حضرت ابو بکر صدیق مکبر تھے وہ تکبیریں پڑھتے تھے رہی کم بختون اور لا تعداد کتابوں کا میں جواہر البحار اور مزار جنبوہ میں کافی کتابوں سیرتِ حلبیہ انوارِ محمدیہ بہت سی کتابیں ہیں تفسیر روح البیان میں ان کا حوالہ دے سکتا ہوں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لائے پھر آپ نے امی عیشہ سلام اللہ ہوا سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ حضرت ابو بکر اپنے ابو کہو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھیں یہ حقیقت ہے لیکن کھڑے سن منتظر سارے نبی اکسادی مسجد وچ امام الانبیاء آئے کتارہ مسکرہ بیم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں حضرت ابو بکر صدیق امام صحابہ ہیں یہ مسئلہ محقق ہے اسی پر اہل سنت کا دمام ہے السلام علیہ وآلہ وسلم سیدیہ رسول اللہ وآلہ آلہ وآلہ صحابہ یا حبیب اللہ امام الانبیاء حق 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 امام الانبیاء